بھی نہ ہو جائے ایک بزرگ تھے ساری زندگی مدینہ المنورہ کی یاد میں تڑپتے رہے کہ کہیں وہ دیارے نور نصیب ہو جائے حضور علیہ السلام کے روزے پہ حاضری نصیب ہو عمر کے آخری حصے میں مقدر جاگہ اور دیارے حبیب کی حاضری نصیب ہوئی تلامزہ مریدین کا حلقہ ساتھ تھا اور قدم قدم پہ آنسو ٹپکتے ہیں اللہ آپ کو نصیب کرے جب یہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا ویزا لگ گیا ہے تو پھر آنسو نہیں تھمتے پھر ہر دن اور ہر لمحہ اور ہر سانس ایک محک لیے ہوئے تلو ہوتی ہے ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے تو پھر قدم قدم پہ آنسو وارفتگی کیفیات کا جہاں جب حضور کے شہر نور میں پہنچتے ہیں اور روزہ انور کے پاس جاتے ہیں مواجہ شریف کے روبرو حاضر ہوتے ہیں تو چند لمحوں کے لیے رکے اور آگے بڑھ گئے تلامزہ اور مریدین کا خیال کچھ اور تھا کہ عمر بھر کی حسرتیں ہیں کتنے دکھڑے ہیں جن کی گھٹڑی باندھ کے لائے ہیں حضور کے سامنے رکھیں گے تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے گا لیکن یہ چند لمحے رکے اور آگے بڑھ گئے مریدین کی توقع کچھ اور تھی انہیں حیرت ہوئی ہر شخص کی کیفیت اپنی ہوتی ہے ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ ایک بڑا حضور کے روزہ انور کے قریب سے گزرنے لگا تو اپنے بھڑاپے کو آواز دیتا ہے پکارتا ہے کہ اے بھڑاپے تُو نے مجھے کہاں کہاں نہیں گرایا اور میرے ساتھ کیا کیا ستم نہیں ڈھائے آج تُو کہاں چلا گیا ہے اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا تو ایک کیفیت یہ بھی ہے لیکن اس کی کیفیت نرالی تھی کہ دو لمحوں کے لئے رکے اور آگے بڑھ گئے خیر تلامیزان موریدین نے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی ہمارا خیال تھا کہ بچپن سے سلکتے ہوئے روتے ہوئے اور مدینہ کے انتظار میں تڑپتے ہوئے زندگی گزری تو آج موقع آیا ہے تو دل کی حسرتیں نکالیں گے پتہ نہیں کتنی گٹھنیاں بھاندھ کے لائے ہیں دکھوں کی جو حضور کے سامنے کھولیں گے لیکن ظہوری کہتا ہے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے اور ایک شاعر بولا یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں تو کہا حضرت سمجھ نہیں آئی تو فرمانے لگے تم نے اب پوچھ لیا تو سنو میں نے سانس روکنے کی مشک کی ہوئی تھی جتنی دیر تک سانس رکا رہا حضور کے روبرو کھڑا رہا جب سانس چلنے لگا تو میں آگے بڑھ گیا کہیں سانسوں کا شور بید بھی نہ بن جائے محبت والوں کے تو یہ انداز ہوا کرتے ہیں پیار والوں کے تو یہ طریقے ہوتے ہیں اور کہاں کہ ترازو گاڑے جا رہے ہیں اور اس کو تولہ جا رہا ہے جو تولہ نہیں جا سکتا اس کو ناپا جا رہا ہے جو ناپا نہیں